اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک لنا وسیدنا محمد و علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں تمام اہل پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ سبت سائل کی مسائب و مشکلات کے بعد اللہ نے ایک نئی سہر کا آغاز کیا ایک نئی سب کو طلوع کیا اس ملک کو بنانے کے لئے لاکھوں شہدہ نے اپنے خون کا صدقہ دیا اور اس ملک کو بچانے کے لئے لاکھوں شہدہ اپنے خون کا صدقہ دے رہے ہیں یہ مدینہ سانی پاکستان چودہ سو سال کی مسلمانوں کی تاریخ کی امین ہے اور عمران خان انکل اب یہ امانت اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں دیا ہے اور اب یہ آپ کی ذمہ واری ہے کہ آپ اس امانت کا خیال رکھیں اور اس کی حفاظت کریں اس کام میں مجھ سمیت پوری قوم آپ کے ساتھ ہے یہ کام مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں اور اس کام میں اقبال آپ کی مدد کریں گے جس طرح ترکی کے پریزیڈر اپنے قوم کو اٹھاتے ہوئے اقبال کو کوٹ کرتی ہوئے کہتے ہیں کہ اسمائنیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے خونج سادہ زار انجم سے ہوتی ہے ایک سید پیدا اور اس طرح اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ ہزار سال نرگست اپنے بینوری پر روتی ہے بڑی مشکل سے ہو دی ہے چمن میں دیدور پیدا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک لیڈر کے لیے پوری قوم متحد ہوئی ہے اور پہلی دفعہ وہ دیدور پیدا ہوئی ہے آپ کی شکل میں ابھی آپ کی ذیمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں میرے کچھ سجیشنز ہیں جس پر آپ وار فوٹنگ بیس پر کام کریں سب سے پہلی بات آپ اس ملک کی جوکیشن سسٹم کو بن لیں کیونکہ اس ملک کا تعلیمی نظام جو ہے لارڈ میکالے کا بنایا ہوا ہے اگر اس دور کی پارلیمنٹ کی سپیچز آپ بھی آج بھی اگر آپ نکال کر دیکھیں تو اس میں اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے لیے ایسا نظام بنانا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہمارے غلام رہے اور وہ اپنی آف سو سالہ قرونی اللہ کی برائٹ سائٹ کی تاریخ سے کر جائے اور تیسری بات وہ ایک بڑی دماغ نہیں ایک اچھی دماغ نہیں بلکہ پیسہ بنانے والی مشینیں بن جائیں جس طرح آج ہم ہیں اور اس کام کو کرنے کے لیے آپ علامہ عصد صاحب کا دورہ کام مکمل کریں جس کو فائدی عظم نے پوائنٹ کیا تھا کہ پاکستان تو بن لیا لیکن اس کے لیے کیسا نظام بناو کہ یہ اپنے چودہ سو سال کی تاریخ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہو اور دوسری بات یہ نظریہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہو انہوں نے پھر ایک ڈپارمنٹ بنایا ڈپارمنٹ آف اسلامی ریکنسٹرکشن کے نام سے ان کے دفتر کو پھر آگ لگائے گئے کراچی میں اور اس کے بعد وہ کامت دورہ رہ گیا اور کسی نے بھی اس پر کام نہیں کیا تو آپ اس ڈپارمنٹ کو دوبارہ بنائیں اور اس کام کو کرنے کے لیے علی محمد خان اور یا مقبول جان اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس ملکے جو شاہین بچے ہیں وہ پھر پرواز ان کی بادوں سے اوپر ہوگی اور وہ ان کو پھر اپنی منزلہ اسمانوں میں نظر آئے گی وہ اپنی تقدیر کے ساتھ حساروں لوگوں کی بلکہ پوری امت مسلمہ کی تقدیر بد لیں گے وہ پھر ایک تقدیر ساس شخصیت بنیں گے وہ پھر صاحب علم اور صاحب جمال شخصیت بنیں گے پھر الخدا ان سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے دوسری بات اس ڈیموکریٹک سسٹم کو آپ چینج کریں چونکہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے ہمیں لسانیت کی بنیاد پر فرقہ واریت کی بنیاد پر اور قومیت کی بنیاد پر ہمیں تقسیم کر رہے ہیں یا ہمیں جنڈوں کے بنیاد پر تقسیم کر رہے ہیں اور نفرتیں پھیلا رہے ہیں اس نظام کو آپ بدلیں اس نظام کے بارے مقبال کہتے ہیں کہ یہ ظلم اور استرداد کا دیو ہے یہ شاہ خیناسب پر جو اشیانہ بنے گا اس نظام کو سلوشن اقبال آپ کو دیا ہوا ہے سپریچول ڈیموکریسی کے نام سے جس کا موڈل آج بھی ترکی کے شکل میں اور ایران کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہے جس میں صاحب علم اور صاحب جمال لوگوں کو سلک کیا جاتا ہے اور پوری قوم کو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک بندے کو ورد ہو پوری قوم متحد ہو کے ایک بیسٹ بندے کو سلک کرتی ہے وہ پھر اپنا قابینہ بناتا ہے اپنا کیابنٹ بناتا ہے اور اس کی حکومت سے پھر پوری قوم فائدہ لے لیتی ہے تیسری بات جسٹس کی آتی ہے آپ قصاص نافذ کریں جو کہ جس معاشق کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ عواشہ ختم ہو جاتا ہے آپ قصاص نافذ کریں تمام مجرموں کو آپ سزائے دیں اور جن کے سر کٹتے ہیں جن کے سر اترتے ہیں ان سب کے سر اتروائے اور سب لوگوں کے سامنے تاکہ جو بندہ بھی جرم کرتا ہو تو جرم کرنے سے پہلے وہ ہزار دفع سوچیں اس دن ایک بے وقوف نے ایک بے زبان جانور کے ساتھ ظلم کیا اور اس سے ایک نیگٹیف تشویر پاکستان کی پوری دنیا کو دکھائی گئی جس میں پوری دنیا سوچ رہی اب کہ دو ہزار اٹھارہ میں ٹوینٹی فرس سینچوی میں پاکستان کے اندر ایسے جانور بھی موجود ہیں جو انسانوں کو تو چھوڑے جانور پر ظلم کر رہے ہیں آپ اس کو ایسی سزا دیں کہ پوری دنیا پر جسٹس کی مثال دیتی ہے تو پاکستان کی مثال دے ہو آپ اس کو سزا دلوائے اور جس دن سے آپ نے مدینہ کی رہست کی باس چھوڑے کی اس دن سے انگریز پر خوف مار گئی ہے انگریز سی ایل این بی بی سی یہ سب آپ کے خلاف ہو گئے ہیں ان سب کو جوتے کی ٹوکر پر آپ نے مارنا ہے اور اس میں مجھ سمیت پوری قوم آپ کے ساتھ شامل ہے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اللہ آپ کی حفاظت کرے اللہ آپ کے اصاب کو مضبوط کرے تاکہ آپ اس ملک کا بوجھ اٹھائیں گے تو اس ملک کا بوجھ آپ اٹھا سکے اور یہ پیغام جو ہے میرا تمام پاکستانیوں تک پہنچائیں اما علیہ الا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان زندہ باد